بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنی فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد ہوں گے اور سنائیں کیسے ہیں آپ سب میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنی بریک فاسٹ و ایوننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آج میں بریک فاسٹ سے سٹارٹ کروں گی اور سب کیسے چل رہا ہے میں اپنے بریک فاسٹ میں ڈیرز ضرور رکھتی ہوں کجورے میرے ہزبنڈ کو بھی بہت پسند ہے اور مجھے بھی اور ہماری سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور نٹس بھی اچھے رہتے ہیں ناشتے میں تو ابھی میں نے چائے کا پانی رکھ دیا ہے اس میں میں نے دو الائچیں ڈالی ہیں اور کھوڑی سے پادی چھوٹکی اس میں میں نے تقریباً سونف کی ڈالی ہے اس سے چائے کا بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے بلکل عربی چائے یہ بنتی ہے بڑی مزے کی تو آپ بھی ٹرائے کریں جب یہ اچھی طرح سے ایک دو جوش آ جائیں گے تو میں نے بھی اس میں پتی ڈال دی ہے جب پتی بھی ہماری اچھی طرح کرنے لگ جائے گی تو پھر ہم اس میں ملک کو ایٹ کریں گے اور آپ سنائے کیسے چل ہے صبح تو ناشتے کے ٹائم بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ بھئی انسان جلدی جلدی سے ناشتہ بنائے اور بچوں کو ناشتہ ساف کرے میں صبح جب اٹھتی ہوں تو ناشتے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمس شہد کا لیتی ہوں لازمی میں یہ پیتی ہوں گرم پانی آپ لوگ بھی پیا کریں بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اور ساتھ ہی میں نے اپنے اوٹس بھی بنا دیئے ہیں تو آج بچوں کا کوئی رادہ پراتھے کھانے کا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ جو آپ کو پسند ہو وہی میں بنا ہوں تو بھی میں ملک ڈال لیوں چائے میں بس اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا کاریں گے چائے کو جتنی چائے ہماری پکے گی اتنا ہی اس میں فلیورز آئیں گے سونف کے اور الائچی کے اور مزی کی چائے ہماری بنے گی اس میں میں گھڑ ڈال دوں گی گھڑ میں اس میں ثابت ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ اس نے ابھی جا کے تو گھولی جانا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چائے میں میں گھڑ کا استعمال کرتی ہوں میں چینی نہیں ڈالتی وہ صحت کے لیے اچھی نہیں رہتی انڈے بھی میرے بائل ہو رہے ہیں ساتھ اور اورس بھی میرے تیار ہو گئے گھڑ کا یہ کہ کوئی نقصان نہیں اچھا رہتا ہے صحت کے اعتبار سے گھڑ تو گھڑ ضرور استعمال کریں آپ بھی اپنی چائے میں یا میں پھیکی چائے لے لیتی ہوں اگر گھڑ نہ ہو گھڑ ہو تو پھر میں گھڑ کا ہی استعمال کرتی ہوں چائے میں یہ مارا گھڑ بھی اچھی طرح سے ڈیزالف ہو گیا ہے ملک میں پکری اچھی طرح میری چائے اور سنائیں کیسی چل رہی ہے اب ناشتہ میں اپنا ٹیبل پر لگا دوں گی میں لگا دیا ہے میں نے ساتھ ایک بڑا سی روٹی یہاں سے تندور کی ملتی ہے وہ ایک فرائی کی ہے وہ ہم ملائی اور شہد کے ساتھ کھائیں گے ساتھ بوائل ایگ ہیں نمک اور کالی مرچ یہ ملائی ہے شہد ہے ساتھ ہی ہمارا مزے کے اوٹس ہیں آج بچوں کا موٹ پراتھوں کا نہیں تھا تو پھر میں نے یہ روٹی فرائی کر لی ساتھ میں نے کھجوریں رکھی ہیں بادام رکھیں ہیں تو آپ بھی مزے کا ناشتہ ساکھا بنا کے انجوائے کریں اور ساتھ یہ چائے ہے چائے میرے بچے نہیں پیتے اس لئے صرف دو کپی چائے ایک میری اور میرے ہزبنڈ کے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے بچے زیادہ تر چائے پسند نہیں کرتے دودھ ان کو دے دیتے ہیں وہ بھی میں دودھ میں گوڑ ڈال کے بچوں کو دیتی ہوں سردیوں میں بچوں کے لیے اچھا رہتا ہے ہیلڈی رہتا ہے گوڑ تو اب میں بچوں کی کمرے میں آگئی ہوں یہاں پہ میں نے ان کی بیٹری ٹھیک ہی ہے اب ان کی بیٹ کو میں صاف کر رہی ہوں بہت ہی میس کر دیتے ہیں بچے اور بیٹ پہ چھوٹا میرا بیٹا تو لکینیں لگا دیتا ہے پینسل سے تو وہ میں گیلے کپڑے سے ان کو صاف کر رہی ہوں اچھی طرح اور سنڈے کو تو آپ کو پتا ہے اس طرح کے کام چلتے رہتے ہیں گھر کی صفائی وغیرہ کے تو بس آج سنڈے تھا اب بھی میں نے ہیٹر لگا دیا ہے صفائی کر کے بچوں کے کمرے میں تاکہ بچے آرام سے بیٹھیں سردی بہت زیادہ ہے یہاں پہ بغیر ہیٹر کے انورٹر کے آپ کا بلکل گزارہ نہیں ہے تو یہ بچوں کی بڑی اسی علماری اس میں یہ کہ ان کے سارا کچھ آرام سے کپڑے ان کے اوپر والے جو خانیوں میں میں نے فالتو ایکسٹرا چیزیں میں نے کپڑے وغیرہ رکھیں اور نیچے ان کے شوز وغیرہ ہیں سارے تو یہ بچوں کا کمرہ ہے اب میں آگئی ہوں اپنے لنچ کی طرف تو بچوں نے کہا کہ آج ہم نے لنچ میں بریانی کھا نہیں ہے چنی کی تو میں وہی بنا رہی ہوں چاول میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھے یہ دیکھیں پانی ڈرین کر لیے بلکل کھل گئے ہیں چاول میری اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں سیلا چاول جب تک آپ زیادہ بھگوئے ہیں تو یہ اچھے بنتے ہیں اور نمک لیا ہے میں نے حلدی لی ہے گرم مسالہ ہے اس میں ثابت دو کڑی پتے لیے میں نے اور سوکہ دھنیا اور زیرہ ہے پساوہ پین میں میں آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے پیاس کو اچھی طرح اس میں ہم نے پیاس کا اچھا کلر نکالنا ہے دار کلر کرنا ہے پیاس کا تو میں اپنے انگریڈینٹس اسی طرح تیار کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ کوپنگ میں کم ٹائم لگے ٹائم ہمارا بچے تو بس سب کچھ ساتھ ساتھ ہی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے میں تو کھانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے بچے لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر بریک فاسٹ بھی لیٹ ہی ہوتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ ہی سارا کچھ کیچن بھی میں نے اپنا کلین کر لیا تھا اچھی طرح سے اپنا ککر بھی صاف کر لیا تھا اچھی طرح برطن وغیرہ بھی باش سب کام ہو گئے تھے تو ابھی یہ چینے رکھے ہیں میں نے بائل ہمیشہ فریج میں میں رکھتی ہوں اس کا بڑا آپ کو ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ بس فریج میں سے نکالیں اور استعمال کر لیں اس لئے میں اپنی چیزیں زیادہ تر سبزییں بھی میں کاٹ کے رکھتی ہوں اب میں بچوں کو تھوڑی وہ لگ رہی تھی بچوں نے کہا کہ ہمیں جوس بنا دیں تو میں نے کہا چلو فریش جوس آج بنا دیتی ہوں سنڈے ہے تو میں ایپل اور کیرٹس اور یہ بیٹ روٹ کا جوس بنا رہی ہوں تو اس میں مالٹے بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو چکندر بہت اچھا رہتا ہے سید کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں گاجریں ہیں اور سیو ہے بچوں کی آئی سائٹ کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ جوس تو ساتھ میں میں نے کہا بریانی تو ابھی بننے میں تھوڑا ایسا ظاہر ہے ٹائم لگے گا تو میں تب تک بچوں کو تھوڑا جوس بنا کر دوں ساتھ ساتھ میں اپنا جوس بھی بنا رہی ہوں بچوں کو دے رہی ہوں جوس تاکہ جب تک ہمارا کھانا تیار ہو تو بچے اپنا جوس بھی انجوائے کریں اور میں خود بھی پی رہی ہوں سہت کے لیے یہ فریش جوس بہت اچھے ہوتے ہیں ڈبے والے جوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں پریفر کرتی ہوں کہ ہم لوگ فریش جوس ہی نکال کے پیئیں اور بچوں کو بھی دیں اس میں ٹائم جوس نکالنے کا تو بلکل نہیں لگتا لیکن مشین کو صاف کرنے کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے لیکن خیر ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے لیکن جوس تو فریش ملتا ہے نا اس میں کوئی بھی پریزرویٹیوز نہیں ہوتے بلکل فریش آپ کے سامنے بنا ہوتا ہے تو مزے کیا ہوتا ہے یہ صحت کے اعتبار سے آپ بھی بنایا کریں اپنے بچوں کو جوس ضرور دیا کریں فریش تو پیاز بھی دیکھیں میرا ساتھی گولڈن فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں ساتھی ٹماٹر ڈال لوں گی ادرک لیسن ڈال دوں گی اور ہری مرچے بھی ساتھی تھوڑی سی میں نے ایک دو ڈال دی تھی کچھ بچا لی تھی میں نے لاسٹ میں اور تھوڑا سا پیاز میں فرائی ابھی نکالوں گی اوپر سے گارنشنگ کے لیے بھی اور سنائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سمپل سی ریسپیز کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوگی تو میں ساتھ اپنا جوس بھی انجائے کر رہی ہوں ساتھ ہی پی رہی ہوں جوس بھی چماتر کاٹ کے پہلے جب ان کو تھوڑا گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ نمک ہے بریانی مسالہ ہے دو چمچ اور حلدی ہے اور سوکا ٹرائے جنجر ہے اور لال مرچے ہیں دو چمچ اور کڑی پتہ ہے دال چینی کے دو ٹکڑے ہیں اور تھوڑا سا سابس زیرہ ہے لونگ ہیں دو سے چار عدد تو بہت زیادہ میں اس میں گرم مسالے نہیں ڈال رہی ہے بجل کو لے کے ایک دو دو لے رہی ہوں صرف اس کے فلیور کے لیے تو ایسا پانی ڈال رہی ہوں کہ ہمارے یہ مسالے نیچے لگنا جائیں ڈرائے ڈالیں تو اس طرح ٹماتر بھی تھوڑا سے مارے گل جائیں گے اور جب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے گا تو پھر ہم لوگ اپنے چینی اس میں شامل کریں گے ابھی یہ دیکھیں ابھی تک ٹماتر اچھی طرح سے نہیں اس کے ٹوٹے نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا چمچے کے ساتھ ہی توڑ رہی ہوں تاکہ یہ ٹوڑ جائیں اگر ٹماتر کوئی چیز بھی ثابت ہوتی ہے تو بچوں کو بالکل پسند نہیں آتی آج کل کے بچے بڑے نقص نکالتے ہیں کھانوں میں کہ یہ چیز ثابت ہے یہ چیز اس طرح ہے تو پھر بچوں کے پسند کے لحاظ سے ہی دیکھنا پڑتا ہے اب میں اپنے بائل چینیں بھی ڈال لوں گی میں تھوڑی تھوڑی سی ویسے تو پھر دی فروسٹ ہو گئے ہیں تھوڑی سی برف ہے وہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گی اس کو دو سے چار منٹ میں ساتھ ہی مسالوں کے بھون لوں گی تاکہ چنوں میں اچھی طرح سے سب چیزوں کا فلیور آجائے ذائقہ ہمارا چنوں میں آجائے پیکے پیکے نہ رہ جائیں چنیں اور آپ سنائیں آج کل تو بڑی خطرناک سا وائرس آیا ہوا ہے کرونا وائرس تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ملک پاکستان کو تمام مسلمانوں کو جتنے بھی مسلمان باہر کی کنٹریز میں رہتے ہیں اور یہاں ترکی میں بھی ہم سب جو بھی مسلمان ہیں جو بھی انسان ہے اللہ ان کو اس وائرس سے بچائے تو بہت زیادہ اس کی دہشت ہے میں ساتھ ساتھ اپنی ڈسٹنگ بھی کر رہی ہوں صاف کر رہی ہوں کہ بھئی کوئی کترہ وغیر آئیل کا گیرے اور ساتھی چاول بھی میں نے ابھی اس میں شامل کر دیئے اور دیکھیں یہ تین گھنٹے چاول میں نے اس کو بھگویا ہوتا ہے تو بلکل میں نے کم پانی ڈالا ہے کیونکہ چاول ہمارے اچھی طرح سے اس میں پھولے ہوئے بس ایک جو ہے انگلی میں نے رکھے ہیں پانی کے چاولوں سے اوپر تو یہ صحیح اندازہ رہتا ہے تو دیکھیں چاول کیسے کھلے کھلے ہیں زیادہ دیر اگر سیلہ بھگویا ہوں تو پھر چاول اچھے بنتے ہیں تو تقریبا پانی سوک کر لیا انہوں نے تو ایک منٹ کے لیے میں نے رکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی ہو جائے تو پھر میں اس میں اوپر سے زردے کا کلر اب شامل کروں گی تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب مسلمانوں کو اس طرح کے وائرسوں سے اوپر میں ایک سے دو گھون دودھ ڈالتی ہوں تاکہ کلر نیچے تک چلا جائے ایسے ڈرائی ڈرائی کلر رہ جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اوپر سے دودھ ڈالتے ہیں تو وہ کلر اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور کلر کا کچھا پن بھی نہیں آتا جو آتا ہے نا بعض دفعہ آپ چاول کھاتے ہیں چمچ کے ساتھ اور زیادہ کلر آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھا کچھا سا محسوس ہوتا ہے تو اسے اس کا پھر صحیح اس میں ڈیزالو ہو جاتا ہے کلر اچھی طرح دودھ ڈالنے سے تو میں نے ابھی اپنے جو ہیپو دینہ اور سارا کوئی ڈال دیا ہے یہ جوز جو تھوڑے سے کوئی ایک دو گیسٹ آگے تھے تو ان کے لیے ابھی میں نکال رہی ہوں جوز ان کو بھی دے رہی ہوں ساتھ ساتھ اور آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے آج کل تو اتنا سخت یہاں پہ موسم خراب ہوا ہے اس قدر یہاں پہ ہواے چلتی ہیں توفانی اور کیونکہ یہاں پہ چاروں طرف سمندر ہے تو بہت زیادہ پانی ایسے سمندر ہماری کھٹکی سے سمندر سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسے پانی جب موسم بہت خراب ہوتا ہے تو سمندر کا پانی ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کے تو انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ سردیوں میں تو انجوائے کرتے ہیں موسم کو لیکن کبھی کبھی ان ہواوں سے بڑا ڈر لگتا ہے تو یہ میرے پاس فروزن شامی کباب بھی پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا چلو بچوں کو آج سنڈے ہے تو کباب بھی ساتھ ہی بریانے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو یہ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور یہ ریسپی اپنی شیئر کروں گی یہ میں نے کیمے کے ساتھ بنائے ہیں شامی کباب ویسے میں چکن کے ساتھ بھی بناتی ہوں لیکن کیمے کے ساتھ بڑے مزے کے لگتے ہیں چنے کی دال کیمہ اور مسالے وغیرہ ڈال کے جو اس کو پیس لیتے ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گی کسی دن آپ کے ساتھ اپنی ریسپی کبابوں کی تو میں اپنے انڈے میں فرائی کر کر کے سارے فرائی کر رہی ہوں تو کسی دن میں آپ کے ساتھ اپنی باہر کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ یہاں پہ کس طرح کا موسم ہے اور کس طرح کے باہر کے سارے آپ کو میں لائب دکھاؤں گی باہر سے سارے ویوز وغیرہ دکھاؤں گی بہت خوبصورت کنٹری ہے ترکی بہت ہی صاف ستری اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت لونگ ہے میں نے دیکھا واحد یہ ملک ہے ترکی جہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں تو بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کی چلو عزت ہے کسی ملک میں تو باقی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ترکیش لوگ بہت اچھے ہیں کسی دن میں آپ کے ساتھ ترکیش ناشتہ ترکیش بریک فاسٹ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی کہ یہ ناشتے میں صبح کیا لیتے ہیں اور یہ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو کسی دن ترکیش ڈینر اور لنچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے ساتھی اپنا صلاة بھی بنا لیا ہے تو آج گھر میں دئی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنی موسم خراب تھا تو پھر میں نے دئی کو وائٹ کیا حالانکہ رائتہ بڑا اچھا لگتا ہے بریانی کے ساتھ یہ میرے سارے کباب بھی تیار ہو گئے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ کو ترکی کے لوگ ویلکم کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے اپنی بریانی دیکھیں ڈش آؤٹ کر لی ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوگی کھانے میں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیسی بنی ہے بس بچوں کو پسند آجائے آج کل کے بچے آپ کو پتا ہے ان کو جو چیز پسند آجاتی ہے تو پھر ماں کا سارا وہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے بچوں کو کھانا پسند آگیا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے تو بس بچوں کے لیے یہ ہم لوگ اتنا وہ کرتے ہیں افرٹ کرتے ہیں ہزبینڈ کے لیے ہزبینڈ کو بھی پسند آنا چاہیے شکر الحمدللہ میرے ہزبینڈ میں جو بھی پکاتی ہوں ان کو سب خوش بہت پسند آتا ہے بس آج کل بچے آپ کے کرٹیک ہیں ان کو اگر پسند آجائے نا تو پھر ہزبینڈ تو میشہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا کھانا ہے بہت مزے کا آپ کھانا بناتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے لیکن بچوں کو بس اپنی پسند چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کھانا ہے آج ہمیں یہ نہیں کھانا تو اور آپ سنائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج میری مارننگ ٹو ایمننگ کی یہ روٹین پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میری ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ آپ لوگ کامنٹس نہیں کرتے پلیز کامنٹس کریں اللہ حافظ